ارون کیجریوال کو کورٹ سے بڑا چھٹکا لگا ہے سوموارکور راؤ زیونیو کورٹ نے سی ایم کیجریوال کی نیائے کی رہاست 23 سپریل تک بڑھاتی ہے وہیں سپریم کورٹ نے بھی ان کی یاد چکا جو انہوں نے ایڈی کی گرفتاری کے خلاف لگائی تھی اس پر ترنت سنوائی کرنے سے انکار کر دیا ہے ایسے میں آج کیجریوال سے ملاقات کرنے پنجاب کے مکہ منتری بھگون تمان اور آپ نیتا سندیپ پاٹک تہار پہنچے ملاقات کے بعد سندیپ پاٹک نے بتایا کہ ان کے نیتا اگلے ہفتے سے دو دو منتریوں کو جیل میں بلائیں گے اور طلب ہے کہ آم آدمی پارٹی اور خود کیجریوال یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سی ایم پس استفادہ نہیں دیں گے بھلے ہی جیل سے سرکار کیوں نہ چلانی پڑے سوموار دو پہر کو سی ایم بھگون تمان اور سندیپ پاٹک ارون کیجریوال سے ملنے تہار پہنچے ملاقات کے بعد پاٹک نے سی ایم کیجریوال کے نردیشوں کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ کہ جیلے ہفتے سے دو دو منتریوں کو تہار میں بلائیں گے وہاں ان کے کام کی سمکشہ بھی کریں گے سندیپ پاٹک نے بتایا کہ سی ایم کیجریوال نے کہا ہے کہ سبھی آپ ویدھائک جنتا کی بیچ جائیں ان کی سمسیوں کو سنیں اور اسے دور کریں انہیں دو گنی محنس سے کام کرنے کو کہا گیا ہے سندیپ پاٹک نے بتایا کہ سی ایم کیجریوال کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یوجنا رکنی نہیں چاہیے مہلاؤں کو ہر مہینے ایک ہزار روپے دینے کی بات پر انہوں نے کہا کہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باہر آتے ہی وہ اسے لاغو کر دیں گے سندھی پاٹک نے بتایا کہ ہر ہفتے تیہار میں ارون کیجریوال سے کیسے منتریوں کی ملقات ہوگی اس کے قانونی پہلوں پر کام کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوموار کو ارون کیجریوال کو دو دو جھٹکے لگے دراصل ایڈی کی گرفتاری کو عوید بتاتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا چکا دائر کی ہے اس یا چکا کو ہائی کورٹ نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا آج سپریم کورٹ نے اس یا چکا پر ترنت سنوائی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے دیش کی سب سے بڑے عدالتیں اس معاملے میں ایڈی کو نوٹس جاری کیا ہے وہیں آج یعنی 15 اپریل کو راؤز ایونیو کورٹ نے سی ایم کجریوال کی نیای خیراسط 23 اپریل تک بڑھا دیا ہے اس سے پہلے کورٹ نے انہیں 15 اپریل تک نیای خیراسط میں بھیج دیا تھا کجریوال کو کتت شراب خوٹالے میں ایڈی نے کس مارچ کو گرفتار کیا تھا اور فلحال وہ تیہار کے جیل نمبر دو میں بند ہیں بیورو ریپورٹ ایسٹی نیوز